اوریا کے وارث وہ ہے جو یہ چرسی اور پوڑری بیٹھے میں سرکار ہمارے تو ایک نہ رہی ان کے سارے بابوں کو لے جاتا ہے کہ میں نے نبیسا ہے ہرائی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شہر ہی کوئی نہیں ابھی آپ نے ان سے برابت کر لیا ہے کوئی مناظرہ نہیں ہوگا انجینئر محمد علی مرزا ایک ایسی شخصیت ہے جہاں پہ کہ اس بدبخت نے اپنی ویڈیوز کے ذریعے ان اولیاء اللہ کی گستاخی شروع کر دی بعض ویڈیوز میں تو اس نے صحابہ کرام کو بھی نہیں بخشا خدا کا نام لو مولوی حضرات آپ کو بھی کہ بھائی ان کو کوئی بات حدیث کی سنا دو کوئی قرآن کی سنا دو اور کوئی ان کو اخلاق کی باتیں بتا دو کوئی فرائز ان کو بتا دو جن کو وہ نہیں آتے کبھی اپنے سارے کسی جمعہ کے اندر کسی کو اٹھا کے کسی سے پوچھا ہے کہ آپ کو غسل کے فرائز نہیں پتائیں کہ نہیں ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں فخر جمال آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چنل فخر جمال ویلوگ آج میں بات کروں گا مفتی حنیف قریشی صاحب اور انجینئر محمد علی مرزا ان کا آپس میں یوٹیوب کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ کون جیتا کون ہارا ان کا آپس کے اندر کیا سین ہوا مفتی حنیف قریشی صاحب کون تھے انجینئر محمد علی مرزا کون ہے ان کا آپس میں مقابلہ کس چیز کا تھا اور کیوں یہ سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر رہے ہیں تو میں یہ آپ کو اس ویڈیو کے اندر تفصیل سے بتاؤں گا تو سب سے پہلے اگر بات کریں انجینئر محمد علی مرزا کی اور اس بارے میں بات کروں گا کہ کون جیتا اور کون ہارا تو اصل جیت کس کی ہوئی مین چیز یہ ہے اصل جیت کس کی ہوئی ہے تو جی انجینئر محمد علی مرزا ایک انجینئر تھا پاکستان کے ایک خفیہ ادارہ جو ہے جیسے اٹومک انرجی کا ادارہ ہے جو پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے بہت ساری چیزیں اسلاح وغیرہ بناتا ہے تو اس میں یہ ملازم تھا انجینئر تھا تو وہاں پہ اس کی ملازمت ہو گئی تو دو ہزار گیارہ بارہ کے اندر اس نے ادارے سے ریزائن کیا اور اپنا ایک یوٹیوب چینل بنایا اور اس چینل کے اوپر اپنی سادہ لفظوں میں کہیں تو تبلیغ شروع کرنی جس طرح ہر مسلک کے پاکستان کے اندر علماء کرام اپنے اپنے مسلک کے مطابق تبلیغ کرتے ہیں حالانکہ مسلک کے مطابق تبلیغ نہیں کرنی چاہیے بلکہ قرآن و سنت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حاصلہ کی تبلیغ کرنی چاہیے بغیر کسی مسلک تفرقہ بازی اور ان چیزوں کے پڑے ہوئے تو انجینئر محمد علی مرزا اس نے تبلیغ شروع کر دیجی بھائی اپنے چینل پہ اپنے مسلک کے حساب سے اور بظاہر تو یہ اپنی ویڈیو میں یہ ثابت کرتا ہے کہ بھئی میرا کوئی مسلک نہیں ہے اور دوسرے مسلک کے اوپر بہت زیادہ کی چڑھ اچھالتا ہے جس طرح باقی بھی کرتے ہیں لیکن یہ حد سے گزر جاتا ہے اس نے اپنی ویڈیوز کے ذریعے جو ہے نا وہ اہستہ اہستہ شہرت حاصل کی کیونکہ شروع کے اندر یہ بہت ہی چکنی چپڑی باتیں کرتا تھا اور پاکستان میں ایک کہ ویسے بھی ٹرنڈ ہے کہ کوئی کسی کے خلاف بات کرے تو ہم اس کو بہت زیادہ اونچہ چڑھا دیتے ہیں چاہے وہ نیگٹیو بات کر رہا ہو یا پوزیٹیو بات کر رہا ہو تو اس نے بھی یوٹیوب کا سہارا اور سوشل ویڈیا کا سہارا لیا اور اپنی ویڈیوز کے ذریعے جو ہے وہ مشہور ہوتا گیا اور بہت سارے نوجوانوں کو اس نے اپنی سوچ کے مطابق ڈال لیا اور اس نے اپنی ویڈیوز اور تقاریر کے اندر پاکستان نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے جو بہت بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں جنہوں نے اگر تاریخ اسلام پڑھ کر دیکھیں تو اس برے صغیر میں اگر اسلام آیا ہے تو ان اولیاء اللہ کی وجہ سے آیا ہے تو انجینئر محمد علی مرزا ایک ایسی شخصیت ہے جہاں پہ کہ اس بدبخت نے اپنی ویڈیوز کے ذریعے ان اولیاء اللہ کی گستاخی شروع کر دی ٹھیک ہے ان کو برا برا کہنا شروع کر دیا اور اگر اس نے پتہ نہیں تاریخ نہیں پڑی یا اس کا پتہ نہیں کیا مقصد ہے کچھ علماء تو اس کو مرزا ٹو بھی کہہ رہے ہیں برحال ہم زیادہ اس چیز میں نہیں جاتے میں تو اس کا ایک تعارف کروا رہا ہوں جتنا میں جانتا ہوں اس کے مطابق آپ کو تعارف کروا رہا ہوں کہ اس نے اپنی تبلیغ جو ہے اپنے سٹوڈنٹس کو یہ سکھانا شروع کر دیا ان میں ایک نفرت پیدا کر دی ان اولیاء اللہ کے خلاف اور بعض ویڈیوز میں تو اس نے صحابہ کرام کو بھی نہیں بخشا میں اس پہ بات بھی نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہم ان کے جوتیوں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں تو اس لیے یہ حد سے گزرتا گیا گزرتا چلا گیا اپنی ویڈیوز کے ذریعے اس نے صرف یہی ثابت کرنے کی کوشش کی کہ میں جو کہہ رہا ہوں اور جو میرے سٹوڈنٹ بن گئے ہیں وہ ہی سچے ہیں باقی کوئی بھی مسلک پاکستان کے اندر چاہے وہ بریلوی ہو چاہے وہ دیوبندی ہو چاہے وہ بابی ہو چاہے وہ شیعہ ہو کسی کو بھی یہ صحیح نہیں مانتا کسی کو بھی ہر کسی کو یہ غلط کہتا ہے تو اپنے آپ میں یہ کہتا ہے کہ میرا بھی کوئی مسلک نہیں ہے نائمہ کسی مسلک کا بانی ہو تو بھائی بانی نہیں ہے تو پھر تبلیغ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی یا صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ کیا تھا یا اولیاء اللہ نے جہاں پر آ کر اگر تبلیغ کی ہے اس بریعظیم میں جس طرح انہوں نے تبلیغ کی ہے اگر ہم تاریخ پر نظر دھڑائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھیں ان کا اس وحسنہ دیکھیں صحابہ کرام کا طریقہ دیکھیں اور اولیاء اللہ کا طریقہ دیکھیں تو سب کے اندر ایک بات مشترک ہمیں نظر آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ تمام کے تمام اپنی تبلیغ کے اندر پیار اور محبت کا ایک جو اصول دھانا اس کو اپنایا ہوئے تھے پیار محبت سے اقالی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی پڑھ کے دیکھ لیں اسلام سے پہلے کی اسلام کے بعد کی مکہ کی مدینہ کی اقالی صلی اللہ علیہ وسلم کیس طرح محبت سے جو ہے وہ تبلیغ کا کام کرتے تھے جنگ کے میدان کی بات اور ہوتی ہے وہاں جنگ کے اندر محول اور ہوتا ہے جنگ کے علاوہ اگر ہم بات کریں اقالی صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر مسلم کے ساتھ صلوب کیا تھا وہ تو غیر مسلم تھے یار وہ ہمارے سامنے کتنی مثالیں ہیں بڑی اممہ کی مثال ہے اسی طرح بہت ساری دوسرے مثالیں ہیں اور اسی طرح صحابہ قرآن میں حضرت حمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم جیسی جلالی شخصیت جو تھی وہ بھی جنگ کے میدان کے علاوہ اگر بات کریں اب یہ نہیں کہنا کہ جنگ کے اندر تو وہ مار دیتے تھے یہ کرتے تھے وہ کرتے بھئی جنگ کے میدان کے اندر آگئے نا تو پھر تو زبان تلوار کی ہی ہوتی ہے اور فتح تلوار کی ہی ہوتی ہے میں جنگ کے بعد کی بات کر رہا ہوں یہ جنگ سے پہلے جو عام حالات ہیں وہاں پہ بات کر رہا ہوں کہ صحابہ قرآن کا طرز زندگی اور دین اسلام کو پھیلانے کا طریقہ غیر مسلموں کے ساتھ کیسا تھا یہ میں بات کر رہا ہوں کہ کتنے پیار سے وہ اپنی بات سمجھاتے تھے اور اپنی بات ملواتے تھے پیار اور محبت سے ملواتے تھے یہاں پر آ کر اولیاء اللہ نے کس طرح محبت سے انہوں نے غیر مسلموں کے ساتھ بھی اس جیسے سلوک رکھا اور اسلام یہاں پہ جو پھیلا ہے برے صغیر کے اندر وہ صرف اولیاء اللہ کی محبت سے پھیلا ہے تو یہ عجیب طریقہ مرزا صاحب نے اپنا لیا ہے کہ اس نے جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر ہی اپنے ہی مسلمان بائیوں کو جو ہے وہ برا بلا کہنا شروع کر دیا نہ صرف ان مسالک کو برا بلا کہتا ہے بلکہ ان مسلمانوں کی عظیم جو شخصیات تھیں ان کو بھی یہ بہت زیادہ برا بلا کہتا ہے تاکہ صحابہ قرآن تک یہ شخص جاتا ہے تو اس کا پتہ نہیں کیا اس کے پیچھے ادارے ہیں یا کیا اس کے پیچھے پروپیگنڈا ہے کون سی ایسی ایجنسی ہے اس کے پیچھے یہ تو اللہ جانتا ہے لیکن یہ انجینئر محمد علی مرزا اس کا ماں تھوڑا سا آپ کو میں نے تعریف کروایا ہے کہ اس وقت اس کے یوٹیوب پر بہت زیادہ فالور ہیں اور بہت زیادہ لوگ اس کو سنتے ہیں لیکن یہ چیزیں جب بہت زیادہ بڑھ گئیں تو بہت سارے علماء اکرام نے اس کو جو ہے وہ چیلنج کیا اس کو مناظرے کی دعوت تھی کہ بھائی تو ہمارے علماء کو ہمارے علیاء اللہ کو ہمارے باپوں کو کس طرح لکار ہے تو اپنی رائے تو دے دیتا ہے یوٹیوب چینل کے اوپر تو بھائی تو کسی سے بات تو کر کوئی تمہیں مقابلے کا ملے کوئی تمہاری باتوں کا جواب تو دے اب ہر کسی کی اوپر تم کیچن اٹھالتے جاؤگی اس کی نہیں سنوگے تو پھر یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے تو ہر مسالک کے علماء نے اس کو چیلنج کیا کسی طریقے مفتی حنیف صاحب کا واقعہ دو دن پہلے واقعہ ہوا کہ مفتی حنیف صاحب نے علل اعلان جو ہے وہ پوری سوشل میڈیا کے اوپر ٹریکٹ بنا رہا کہ بھائی میں اس کے سامنے جاؤں گا اور یہ جو گستہ خانہ باتیں کرتا ہے میں اس کو جواب دنگا تاکہ شاید اس کو ہدایت مل جائے جو کہ لگتی نہیں ہے لیکن اگر اس کو نہ ملی تو لوگوں کو تو پتہ چل جائے گا کہ بھائی یہ جو باتیں کر رہا ہے یہ اپنی طرف سے کر رہا ہے اس کی کوئی ایسی اوقات نہیں ہے لوگ اس کے نظریے میں نہ آئیں گمراہ نہ ہو تو یہ چیز تو مل جاتی نا تو اب مفتی حنیف صاحب سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے جیسے دیوبند مسالک میں دیوبند مسلک میں مفتی مسعود صاحب بھی چہلم گئے تھے یہ چہلم کا رہنے والا ہے تو وہاں پہ اکیڈیمی بغیرہ ہے وہاں پہ یہ درست دیتا ہے بغیرہ تو مفتی مسعود صاحب بھی وہاں پہ گئے اس کو بھی اس نے ٹائم نہیں دیا اور ایک ویڈیو تھوڑے دن پہلے آئی تھی جنر محمد علی مرزا کی اس نے کہا تھا کہ اتوار والے دن نو بجے سے پہلے شاہے میری اکیڈیمی کے اندر کوئی وزیر آزم بھی آ جائے تو میں اس کو اندر آنے کی اجازت دیتا ہوں بقیدہ اس کی چیکنگ ہوتی ہے اور آ کے وہ بیٹھ جاتا ہے میرے درست کے اندر وہاں سوال و جواب بھی ہوتے ہیں جیسے کہ ہم اس کی ویڈیوز میں دیکھتے ہیں کہ بہت سال سوال و جواب ہوتے ہیں تو کسی طریقے کو مفتی صاحب نے اپنایا مفتی عنیف کریشی صاحب اور میڈیا کے ایک بندہ ان کے ساتھ گیا تین چار علماء اکرام اور بھی تھے تو یہ بھی چھبیس نومبر کو پہنچ گئے جی جہلم میں اور نو بجے سے پہلے پہلے وہاں پہ پہنچ گئے کہ جس طرح انجیلیر محمد علی مرزا نے کہا تھا کہ چاہے پاکستان کا وزیراعظم کیوں نہ آ جائے وہ ہمارے درست میں بیٹھے تو مفتی صاحب نے بھی وہاں پہ یہی کہا کہ بھئی میں نو بجے سے پہلے آ گیا ہوں مجھے اپنے درست میں بیٹھنے دو جس طرح دوسرے لوگ سوال کرتے ہیں بھی سوال کروں گا اس کو آپ مناظرے کی شکل نہ دو یا مباہلے کی شکل نہ دو آپ اس کو ایک سوال و جواب کی محفل کہہ لو لیکن اس نے کیا چلاکی کی وہ تو در گیا پتہ نہیں اب جو بندہ اپنے نظریے پر قیم ہوتا ہے نا اب میں جس نظریے پر بھی ہونا چاہے میرے اندر تھوڑا سا علم ہے لیکن میں اپنے علم کے مطابق اپنی بات منوانے کے لیے آگے پوری کوشش کروں گا اگلے بندے کو ٹھیک ہے تو وہ تو کتابوں کے دیر لگا کے کہتا ہے کہ میرے سے بڑا کوئی شیخ نہیں ہے میرے سے بڑا کوئی انجینئر نہیں ہے کوئی وہ ملنا ترک جمیل صاحب کو کچھ نہیں سمجھتا مفتی تکی عثمانی صاحب کو کچھ نہیں سمجھتا کسی کو بھی وہ کچھ نہیں سمجھتا کوئی اگر تیرے اندر اتنا کچھ ہے تو وہ بات کرتا نا مفتی مسعود صاحب سے مفتی طارق مسعود صاحب سے بات کرے نا مفتی انیف قریشی صاحب سے بات کرے نا وہ جو وہابیوں تو عالم ہیں ابتسام الہی یا کیا ان کا نام ہے ان سے بات کرے نا تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے گی جو باتیں کر رہا ہے اس میں سچائی بھی ہے کہ نہیں بھئے لوگوں کے پاس علم نہیں ہے لوگوں کے پاس اتنا علم نہیں ہے یہ اسلام کا علم ان کو اتنا نہیں ہے پاکستانی معاشرے کے اندر آپ ان کو جس طرف چاہیں لگا سکتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں میں سب کی بات نہیں کر رہا ہم کم علم ہیں میں اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں ہم کم علم ہیں لیکن بھئی تو بات تو کر اس کے ساتھ مفتی عنیف قریشی صاحب نے وہاں پہ جا کے ویڈیو بھی بنائی کہ بھئی میں یہاں پہ پہنچ گیا ہوں نو بجے سے پہلے پہنچا ہوں اس نے کیا کیا جی پولیس بلالی نو بجے سے پولیسی نو بجے سے پہلے ہی پولیس بلالی کہ بھئی میری جان کو خطرہ ہے مفتی عنیف قریشی صاحب پتہ نہیں اپنے سال میزائل لے کے آ رہے ہیں اور میری اپیڈمی کو اور مجھے جو ہے وہ اڑا دیں گے تو مجھے جو ہے وہ پولیس اہلکاروں کی ضرورت ہے بیسی اس نے اس دن اپنی نفری جو ہے پولیس کی زیادہ بلائی تھی اتوار والے دن بیسے بھی اس کی نفری جو ہے وہ تینات ہوتی ہے پولیس کی پولیس والوں نے چالیس پولیس اہلکار وہاں پہ ہوتے ہیں چالیس تو اس نے مفتی حنیف قریشی صاحب کے آنے سے پہلے ہی اور بھی نفری مگوالی اب ایک کسی کے فون کرنے پر مجھے تو یہاں پہ تو خطرہ ہو مجھے میرے ساتھ ڈکیٹی بھی ہو جائے تو پولیس تیسرے دن پہنچے گی تو یہ کیسا ایک بندہ ہے جس کے ایک فون پر چالیس پولیس اہلکار ویسے پکی پکی وہاں پہ ڈیوٹی دیتے ہیں جن کی تنخواہ ہم لوگ دیتے ہیں ٹھیک ہے نا ہمارے ٹیکس سے تنخواہ کی کٹھوتی ہوتی ہے تو چالیس پولیس اہلکار تو ویسے وہاں پہ تینات تھے اور باقی بھی امرجنسی ہیں اس کے لیے جو ہے وہ پولیس آگئی اور مفتی حنیف قریشی صاحب کو اندر ہی نہیں جانے دیا اب مفتی حنیف قریشی صاحب نے کہا کہ بھائی میں بات کرنے آیا ہوں جس طرح سارے لوگ اندر گئے ہیں میں بھی ان جیسے اسی طرح درست میں جارا ہوں مجھے جانے دوں وہاں پہ سوال جواب دوسرے بھی کریں گے میں بھی کروں گا اور یہ جو لوگوں کو اس طرح کبرا کر رہا ہے میں اس کا جواب دوں گا تو یہ شخص جو ہے وہ اس نے کوئی بھی ریسپونس نہیں دیا اور مفتی حنیف قریشی صاحب اور اس کے ساتھ ایک میڈیا کا بندہ بھی تھا تو وہ وہاں سے روانہ ہو گئے تو یہ ہے جی اس کی اصل حقیقت مفتی حنیف قریشی صاحب اور انجینئر محمد علی مرزا کے درمیان جو ایک ٹرینڈ شاڑ رہا ہے یہ اس کی حقیقت ہے